میرا دیش میرا دیش میرا دیش بدل رہا ہے آگے پڑی رہا ہے میرا دیش بدل رہا ہے نمسکار ساتھیوں سواگت ہے آپ کا آپ کی چینل ایسے سی ایگزام واریم ہے دوستو ایسے سی جیڈی کانسٹیبل کا فائنل میریٹ لسٹ آنا باقی ہے ابھی اور آپ لوگ کا ری میڈیکل بھی باقی ہے اور ڈیٹیلز میڈیکل ایگزامنیشن ایڈیسنل کنڈیٹ کا باقی ہے ابھی آپ لوگ کا بہت ساری کانڈیٹ کا ری میڈیکل دیا ہوا ہے تو اتنے ساری کانڈیٹ ہیں جو ابھی میڈیکل اور ڈیٹیلز میڈیکل ایگزامنیشن کے پروسیس سے گوجرنے والے ہیں تو آپ لوگ کو یہ تو سمجھنا ہوا کہ ری میڈیکل جو ہوتا ہے آپ لوگ کا اس کی سچائی آپ لوگ سمجھنے ہوگی کہ اسی سچائی کیا ہے ری میڈیکل میں اتنے کینڈیٹ کوالیفائی نہیں ہوتی ہیں جتنے آپ لوگ سوچ رہے ہیں بہت سارے کینڈیٹ کمنٹ کر رہے تھے کہ 90% تک کوالیفائی ہو جائیں گے ایسا کچھ نہیں ہے دوستو اگر آپ لوگ کو کوئی پرولم ہوتی ہی نہیں تو آپ لوگ کو ری میڈیکل ملتا ہی نہیں دیکھیں میں پاس ایک پیڈی ایف ہے اس کو آپ لوگ تھوڑا سو سمجھ لیجئے یہ آپ لوگ کی 2013 کی پیڈی ایف ہے پروسیس سیم ہوتا ہے اس قانون سے میں آپ لوگ کو پروسیس بتا رہا ہوں پیڈی ایف کے اندر ری میڈیکل کا پروسیس میں کتنے کینڈیٹ کوالیفائی ہوتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں آپ لوگ کی کب ڈکلیر کی گئی تھی بائیس چار دویار چودہ کو ڈکلیر کی گئی تھی there for the commission head decide to device the result of the unnecessary change The , coose при آپ کے اس موپولی مسë the discrepancy جو discrepancy پہنے گئی تھی international ڈکلیر کیچتے ہیں amda ničر نیچے آئیں گے تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ لیسٹ 1 میں کتنے تھے لیسٹ 2 میں کتنے تھے اور لیسٹ 3 میں کتنے کینڈیٹ تھے آگے بات کرتے ہیں ری میڈیکل کی تو یہاں پر آپ لوگ دیکھئے سب سے اوپر آئیں گے آپ لوگ فٹین ڈیٹیلز میڈیکل ایگزامنیشن دیکھ سکتے ہیں آپ چھتیس جار چار سو پیتالیس کنڈیٹ فٹ ہیں اور فٹین ڈی میڈیکل 688 کینڈیٹ ٹوٹل ملاکر 232 63 کینڈیٹ ہو گئے تو اگر بات کریں کتنے کینڈیٹ کو ری میڈیکل دیا گیا تھا تو ایک اور پی ڈی ایف ہے جس کو آپ لوگ سمجھنا ہوگا اس میں کلیرلی مینسن ہے کہ جو آپ لوگ ری میڈیکل کے لیے اپلائی کیے گئے تھے یہاں پر کینڈیٹ اس میں بامن ہزار کینڈیٹ اپلائی کیے تھے ری میڈیکل کے لیے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ 36 میں سے بامن اور انہی کینڈیٹ میں سے بات کریں کتنے کا ری میڈیکل ہوا تھا مات 22000 کینڈیٹ کا ری میڈیکل ہوا تھا جس میں 688 کینڈیٹ کو ہی فٹ کیا گیا تھا تو ری میڈیکل اتنا زیادہ ایسی نہیں ہوتا ہے اگر آپ لوگ بہت سارے کینڈیٹ میرے سبسکرائبر ری میڈیکل کے لیے ہیں اور ری میڈیکل دینا چاہتے ہیں پروسس پوچھتے ہیں تو آپ لوگ سمجھنا ہوگا ری میڈیکل اتنا آسان نہیں ہوتا ہے ریمیڈیکل کے لئے آپ لوگ کو بلکل تیار رہنا ہوگا جاتا لائٹلی نہیں لینا ہے لائٹلی آپ لوگوں نے نیٹیلز میڈیکل ایگزامنیشن کو لیا اس قانون سے آپ لوگوں ریمیڈیکل ملا ہے یہ آپ لوگ کی غلطی ہے آپ لوگوں اس کو بھی لائٹلی نہیں لینا تھا اور آپ لوگوں نے اب اس کو ریمیڈیکل کو لائٹلی لے لیں گے کہ یہ پروسیس تو کوئی نہیں ایسے ہی نکل جائے گا کوئی فیل نہیں کرتا ہے تو آپ لوگ سمجھئے فیل ہوتے ہیں بہت سارے فیل ہوتے ہیں اور یہ بھی ایک طریقے سے پروسیس ہے آپ لوگ کے سیلیکشن کا جیسا آپ لوگ کا ریٹن ایگزامنیشن میں آپ لوگ فیل پاس ہوتے ہیں اسی طریقے سے میڈیکل اور فیجیکل فٹنیس میں بھی آپ لوگ فیل پاس کی جاتے ہیں تو اتنا سمجھ لیجئے کہ آپ لوگ کا ریمیڈیکل ایک بہت تف کمپنیشن ہے بھی آپ لوگ کا لاسٹ ٹیج ہے جس میں آپ لوگ اگر فیل ہو گئے تو آپ لوگ اتنی کڑیا جو آپ لوگ جوڑ جوڑتے ہاں تک پہنچے ہیں وہ ساری فیل ہو جائیں گے دیکھئے اس میں کٹ آب کے ریگارڈنگ میں بات دی گئی کہ کٹ آب کیا گئی تھی پچھلی بار تو اس پہ بھی تھوڑی بہت نظر مال لیتے ہیں کٹ آب اگر آپ لوگ کی کچھ بڑے بڑے سٹیٹوں کی بات کریں کہ آپ لوگ کٹ آب کیا گئی تھی تو یہاں پر دیکھیں کہ آپ لوگ میں ایک پیڈیا پر لنک آپ لوگ کو ڈیوڈے کا لیترس میں دے دوں گا وہاں سے آپ لوگ ڈاؤنڈڈ مال لیجیے گا پوری کٹ آب دیکھ لیجیے گا کیا آپ لوگ کٹ آب گئی ہے یہاں پر آپ لوگ کو سمجھنا ہوگا کہ یہاں کی جو کٹ آب ہے جو اس میں کٹ آب بنای گئی ہے وہ بھی آپ لوگ کی بلکل سیم بنای گئی ہے کٹ آب میں کوئی انتر نہیں ہے جیسے آپ لوگ کا ایک کا مطلب بی ایس اف ہوتا ہے اس کی چورہ سی جو ہے اگر جنرل کی بات گئے تو اٹھاسی گئی تھی وہیں آپ لوگ دیکھ لیے سی آئی سیپ کی نائنٹی گئی تھی تو اگر کٹ آب کی بات گئے تو کٹ آب ویریانس ہوتے ہیں کبھی سی آئی سی بھی کٹ آب زیادہ ہوتی ہے تو کبھی بی ایس اف کی زیادہ ہوتی ہے تو یہ ویریانس دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں پر ویریانس اس کاران سے دیکھنے کو ملا اس بھرتی کے اندر جو آپ لوگ کا پوشٹ پرفیرنس ہے وہ میڈیگل کے ٹائم مانگا گیا تھا اس کاران سے یہاں پر زیادہ کینڈیٹ نے سی آئی سب چوز کیا اس کاران سے اس کی گٹ آب ہائر گئی اور وہیں جو کینڈیٹ اگر یہاں پر کلیرلی مینسن تھا جو کینڈیٹ انہوں نے اگر پرفیرنس نہیں دیا ہے ان کینڈیٹ کا کیا تھا ان کینڈیٹ کو ڈیفالٹ جو ہے چنہ کہا تھا ڈیفالٹ پرفیرنس کے ساتھ سے ڈیفالٹ پرفیرنس کیا ہوتی ہے ڈیفالٹ فرائنس ہوتی ہے rolled angers Wirments ڈیفالٹ آف Yay verst ڈیفالٹ آف دی گئی ہے تو یہ تھا آپ لوگ کا پورا ویڈیو دوھیا تیرے کے اوپر دوھیا تیرے کی آپ لوگ کیا گیا تھا کیا نہیں گیا تھا اور کوئی بھی آپ لوگی پیڈی ایف میرے کو ملے گی دوھیا پندہ کی میں آپ لوگ پہلے سے ڈسکرائب کر چکا ہوں اور ری میڈیوڈ کے پیڈی ایف میں آپ کو پہلے سے ڈسکرائب کر چکا ہوں یہ دیتے پیڈی ایف میں بھی festive me میں آپ لوگ کو دے دوں گا جب تک آپ لوگا ری میڈکل ہوگا آپ لوگ ایک تم completely positive رہے ہیں کہ آپ لوگ کس طریقے سے میڈیکل دینا ہے آپ لوگ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ری میڈیکل کس طریقے سے ہوگا کس طریقے سے لینا ہے اور ہم کو لائٹ لینے لینا ہے completely motivate کر دوں گا آپ لوگ کو ری میڈیکل کے لیے آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک جب کیجے گا چینل کو جب سبسکرائب کر لیجیگا ساتھ میں نیچے بیل آئکن کو پریس کر لیجیگا جب آپ لوگ سبسکرائب کرتے ہوئے تو بیل آئکن کا نسان آجاتا ہے اس کو آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے ہیں اس قرآن سے آپ لوگ کو notification نہیں مل پاتے ہیں اور آپ لوگ کمنٹ آتے ہیں notification نہ ملے لے کارن تو آپ لوگ بیل آئکن پریس کیجیگا اگر notification پھر بھی نہیں آتے تو ایک بار pause کر دوار سے بیل آئکن کو پریس کر لیجیگا کیا پتہ جب notification آجائے چلیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اسی تریکی ویڈیو انفرمیشن کے ساتھ جاتک لیتھر نواز جائے ہند جائے بارت